جیسی جیسی میں نے پیچھے مر کر دیکھا تو وہاں پر ایک ایسی خوف ناک ویلکم ٹو مائی چینل خوف کی آواز اسلام علیکم آئی یوٹیوب فیملی ویلکم بیک ٹو مائی چینل خوف کی آواز اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ساتھ ہی ساتھ نوٹیفکیشن بیل کے بٹن کو بھی دبا دیں تاکہ آنے والی ہر نئی خوفناک کہانی کی ویڈیو آپ لوگوں تک پہنچتی رہے امید ہے دوستوں کہ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے اور اپنے اپنے گھروں میں خوش آباد ہوں گے اللہ پاک ہم سب کو شیطانی مخلوقات کے شر سے محفوظ رکھیں آمین سم آمین دوستوں اس دنیا میں بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو ہر انسان کو پسند ہوتی ہیں اور وہ ان کو چھوڑنے کا کبھی سوچ بھی نہیں سکتا ہے اور اگر بات یہاں تک بڑھ جائے کہ مڑنے کے بعد بھی پسندیدہ چیز نہ چھوڑی جائے تو یہ سوچ کر ہی دل گھبرا جاتا ہے نا آج کی ویڈیو میں بھی ایسے ہی پرسرار واقعے پر مبنی کہانی ہے جسے سن کے دل اور دماغ پر ایک عجیب سا خوف اثر کر جاتا ہے بات 1985 کی ہے عبداللہ نامی ایک لڑکا اپنے گھر میں پانچ بہن بھائیوں میں سب سے چھوٹا تھا بھائی اور بہنیں عبداللہ سے بڑے تھے اسکول کو بیچ میں ہی چھوڑ کر عبداللہ نے اپنے آپ کو دنیا کی فضولیات میں الجھایا ہوا تھا پڑھائی تو کی نہیں تھی کوئی کام کاجبی کرنا اس کو بلکل پسند نہیں تھا گھر میں سب بڑے اس کو یہی سمجھاتے رہتے تھے کہ بیٹا کچھ کر لو کچھ کر لو کب تک یوں ہی بیکار بیٹھے رہو گے مگر وہ ہمیشہ یہی کہتا تھا کہ کام ڈھونڈ رہا ہوں اب نہیں مل رہا ہے تو کیا کروں ماں باپ تو اب تنگ آ گئے تھے اس کو سمجھا سمجھا کر کیونکہ ان کی کسی بھی نصیت کا عبداللہ پر کوئی اثر نہیں ہوتا تھا بڑے بھائی بھی پیار تو کرتے تھے مگر کبھی ڈانٹ کر بھی سمجھاتے تھے مگر آخر وہی کہ کام ڈھونڈ رہا ہوں جب مل جائے گا تب کر لوں گا دونوں بڑی بہنیں تو بیائی ہوئی تھیں اور اپنے اپنے گھر کی تھیں عبداللہ کے والد صاحب نے بھی اپنے کئی دوستوں کو اس کے لیے کام وغیرہ ڈھونڈنے کو کہا ہوا تھا ایک دن عبداللہ کے والد صاحب کے ایک عزیز دوست رحیم بخش گھر تشریف لے آئے اور عبداللہ کے والد کو کہنے لگے کہ عزیز میاں آپ نے مجھ سے پچھلی دفعہ اپنے بیٹے کی نوکری کا کہا تھا میرے علم میں ایک نوکری تو ہے مگر سمجھ نہیں آرہا ہے کہ آپ سے کیسے کہوں کیونکہ کام ہی کچھ ایسا ہے اب دیکھو اگر تمہارا بیٹھا پڑا لکھا ہوتا تو اچھی جگہ پر کام مل جاتا مگر یہ تو پڑا لکھا ہی نہیں ہے تب ہی عزیز صاحب نے کہا کہ ارے رحیم پہلیاں کیوں بجوارہے ہو جو بھی کام ہے بتاؤ تو کہ کیا ہے اب جو بھی کام ہوگا اسو کرواؤں گا کیونکہ میں بھی اب تنگ آ چکا ہوں یہ تو کام پتہ نہیں کب کرے گا مجھے ہی کچھ کرنا پڑے گا اب اس کے لئے رحیم بکش نے کہا کہ بھائی شہر سے ذرا فاصلے پر ایک نئی سوسائٹی بنی ہے اس سوسائٹی میں ایک چھوٹی سی جگہ ہے جس کو وہ لوگ سوسائٹی کا اپنا قبرستان بنانا چاہتے ہیں مگر اب وہاں کے رہنے والوں کی عبادی کے لئے وہ قبرستان کے جگہ کم پڑ رہی ہے تو سوسائٹی کے بیلڈرز نے ساتھ والے گاؤں سے ان کی کچھ زمین خرید لی ہے قبرستان کو بڑھانے کے لئے اور جو زمین خریدی ہے وہ بھی قبرستان ہی تھا وہاں پہلے سے ہی کچھ قبریں موجود ہیں اب ظاہر ہے سوسائٹی نہیں ہے تو وہاں کے بیلڈرز نے فیصلہ کیا ہے کہ یہاں کا اپنا قبرستان ہونا چاہیے تاکہ یہاں کے رہنے والوں کو دفنانے کے لئے دون نہ جانا پڑے اب بات آئی تمہارے بیٹے کی تو وہاں کے قبرستان کے لئے ایک گورکن کی ضرورت ہے وہاں کا بیلڈر میرا بہت اچھا دوست ہے اس نے مجھ سے ذکر کیا تھا تو مجھے تمہاری بات یاد آگئی کہ تم اپنے بیٹے کیلئے بہت پریشان ہو بھائی وہاں کا محول بڑا اچھا ہے اس کو رہائش بھی ملے گی اور تنخواہ بھی دس ہزار ہوگی اب دس ہزار سنتے ہی عزیز صاحب کو تو دھچکہ سا لگ گیا اور وہ چہنگ گئے کیونکہ اتنی زیادہ تنخواہ اس وقت کے دس ہزار کا مطلب آج کے زمانے کے ساٹھ ستر ہزار روپے عزیز صاحب نے کہا کہ یار میں ذرا اپنے بڑے بیٹوں سے مشورہ کرتا ہوں پھر بتاتا ہوں تمہیں رحیم بخش نے کہا کہ چلو پھر میں چلتا ہوں اگر تم لوگوں کو مناسب لگے تو کل شہر سے باہر جو نئی سوسائیٹی ہے وہاں پہنچ جانا وہاں اقبال نام کا ایک مینجر ہوگا میں اس کو بول دوں گا وہ میرا دوست ہے رحیم بخش کے جانے کے بعد عزیز صاحب نے اپنے دونوں بڑے بیٹوں سے مشورہ کیا تو سب نے یہی کہا کہ اببہ جی اس کو کام پر لگوا دیں تنخواہ بھی بہت اچھی ہے عبداللہ یہ سن کر بولا کہ میں قبرے کیسے کھوز سکتا ہوں مجھے نہیں آتا ہے یہ کام میں نہیں کروں گا تو بھائیوں نے کہا کہ کونسی مشکل بات ہے ہر کام بندہ سیکھ ہی جاتا ہے اور تمہیں کونسا پورا پورا دن قبرے کھودنی ہیں جب کوئی مرے گا تب ہی تمہارا کام ہوگا مرنا تو پورا دن تمہارا کیا کام اور تنخواہ بھی تو دیکھو عزیز صاحب نے عبداللہ کو اپنے پاس بٹھایا اور کہا کہ بیٹا دیکھ اب تو بڑا ہو گیا ہے کب تا یوں ہی بیکار بیٹھے گا کل کو تیرا گھر بھی بسانا ہے تو کہاں سے گھر والوں کا پیٹ پالے گا تو میری بات مان قبرستان میں کام کر لے عبداللہ نے ذرا غور و فکر کیا تو واقعے میں اس کے دماغ میں آیا کہ کام تو اتنا ہوگا ہی نہیں نئی نئی سوسائٹی ہے روز روز تھوڑی قبرے کھو دوں گا تنخواہ بھی اچھی ہے کر لیتا ہوں اور پھر یوں اس نے حامیق بھڑ لی اور اپنے اببہ کے ہمراہ اگلے دن صبح صویرے وہ سوسائٹی کے ہیڈ آفیس میں پہنچ گیا جو سوسائٹی میں ہی بنا ہوا تھا وہاں اقبال نامی مینجر تھا جس کو رحیم نے کہا تھا کہ عبداللہ اور اس کے والد صاحب آئیں گے تب ہی وہ ان کی آمد پر فورا پہچان گیا اس نے جیسے ہی عبداللہ کو دیکھا تو کہا کہ یہ پتلہ دبلہ لڑکا کیسے کرے گا یہ کام قبرے کھو دی ہیں کوئی مزاق نہیں ہے اور ساتھ ہی ساتھ قبرستان کا خیال بھی رکھنا ہے کیا یہ کام کر لے گا تو عزیز صاحب نے کہا کہ جناب آپ میرے بیٹے کو موقع تو دے کر دیکھیں یہ کر لے گا میں آپ کو یقین دلاتا ہوں اقبال صاحب نے کہا کہ چلو ٹھیک ہے مگر ابھی فلحال سوسائٹی میں رہائش نہیں مل سکتی ہے رہائش آپ کو ایک ماہ تک ہی ملے گی ابھی تمہیں روزانہ شہر سے یہاں آنا ہوگا اور واپس شہر جانا ہوگا اپنے گھر تو عبداللہ کے والد صاحب نے کہا کہ جی جی مسئلہ نہیں ہے یہ کر لے گا آنا جانا بس آپ کی مہربانی ہوگی کہ اس کو کام پر رکھ لیں اقبال صاحب نے کہا کہ عبداللہ جاؤ قبرستان دیکھ کر آؤ اس سوسائٹی کے بالکل ایک ستام سے بنا ہوا ہے کافی چلنا ہوگا ایک بار نظر مار لو پھر کل سے آ جانا عبداللہ چلتے چلتے تھک گیا تھا مگر قبرستان تو آنے کا نام ہی نہیں لے رہا تھا اور آخر کار عبداللہ قبرستان میں پہنچ گیا ہر طرف لمبی لمبی گھان سگی ہوئی تھی اور وہاں پر چند قبرے بھی موجود تھیں جو کافی پرانی لگ رہی تھی واپس مینجر کی روم میں آ کر عبداللہ بولا کہ سر میں نے دیکھ لیا ہے میں کل سے آ جاؤں گا اگلے دن صبح صویرے عبداللہ قبر کھتنے کا سارا سمان اور دیگر زوری سمان لے کر سوسائٹی پہنچ گیا سوسائٹی شہر سے دور تھی پہلے تو وہاں تک پہنچنا ہی مشکل تھا اور پھر سوسائٹی میں آ کر بھی بلکل اینڈ تک جانا اور بھی بڑا مرحلہ تھا سوسائٹی میں ابھی کافی بلوکس میں بجلی کا کام مکمل نہیں ہوا تھا تب ہی ابھی آبادی کافی کم تھی مینجر نے کہا کہ عبداللہ جاؤ اپنا کام سمحالو اور یاد رہے کہ دن میں ڈیڑھ بجے آفیس آ جانا کھانے کے لیے دیڑھ نہ کرنا اور پھر عبداللہ سمان لے کر قبرصان آ گیا اپنا کام کرنے لگا ساری بڑی بڑی گھانس کاٹی اور ہر طرف کی صفائی کرتے کرتے دن کے تین بج گئے عبداللہ کو یاد آیا کہ مینجر نے تو ڈیڑھ بجے بلائیا تھا اور اب تو کافی ٹائم ہو گیا ہے وہ جلدی سے سمان وہیں چھوڑ کر آفیس پہنچا جہاں مینجر غصے میں ایک بولا کہ وقت پر آنے کا کہا تھا نا کیوں نہیں آئے تم چلو اب کھانا کھاؤ اور کام پر جاؤ واپس قبرصان کی دیواریں رنگ ہونی باقی ہیں وہ کام بھی تمہیں ہی کرنا ہے عبداللہ کو پہلے تو بہت غصہ آیا مگر پھر وہ من ہی من اپنے آپ کو سمجھانے لگا کہ چلو کوئی نہیں کر لیں گے کھانا کھانے کے بعد عبداللہ نے ذرا آرام کیا اور پھر سے واپس قبرصان چلا گیا کام کرتے وہ بہت تھک گیا تھا تب ہی وہ ایک قبر کے ساتھ ٹیک لگا کر بیٹھ گیا اچانک اس کی نظر سامنے موجود ایک خصہ حال قبر پر پڑی جو ٹوٹ چکی تھی اور اس میں ایک کھڑا ہو گیا تھا عبداللہ اپنی جگہ سے اٹھا اور اس قبر کے پاس آ کر بیٹھ گیا تختی پر نام کافی حد تک مٹ چکا تھا مگر وفات کی تاریخ ہلکی ہلکی نظر آ رہی تھی جو کہ دس سال پہلے کی تھی ابھی وہ یہ دیکھ ہی رہا تھا کہ اس کی آنکھوں میں ایک چمک سی پڑی وہ چمک اس قبر پہ ہونے والے کھڑے کے اندر سے آ رہی تھی اس نے ذرا غور سے اس کھڑے میں دیکھا تو وہاں ایک باکس تھا جو کہ چمک رہا تھا اس کو بڑی حیرانی ہوئی کہ یہ باکس قبر کے اندر کس نے رکھ دیا ہوگا اس نے ہاتھ ڈال کر وہ باکس نکالنا چاہا مگر وہ کھڑا اتنا بڑا نہیں تھا کہ وہ باکس اس میں سے باہر آ سکتا تھا عبداللہ نے اس کھڑے کو مزید کھوڑنا شروع کیا اور آخر کار جب کھڑا اتنا ہو گیا کہ باکس آ سکے تو عبداللہ نے ہاتھ ڈال کر وہ باکس نکال لیا جیسے ہی عبداللہ نے اس باکس کو کھولا تو اس کی سانسیں تھمسی گئیں اور آنکھیں چندے آنے لگیں کیونکہ وہ پورا باکس سونے کے زیورات سے بھرا ہوا تھا اس نے فوراں آگے پیچھے دیکھا مگر کوئی بھی موجود نہیں تھا عبداللہ کی خوشیہ کا کوئی ٹھکانہ نہیں تھا اس کو کوئی کام کرنے کی اب ضرورت نہیں تھی زندگی میں یہ زیورات اس کے لئے کافی تھے اب اس کو ایک پریشانی لائق تھی کہ زیورات کو سوسائٹی سے باہر کیسے لے کے جائے جائے اگر کسی نے دیکھ لیا تو مصیبت ہو جائے گی اور عبداللہ کو وہ زیور کبھی نہیں ملیں گے تو اس نے ایک ترتیب لگائی اور ایک کپڑے میں وہ سارے زیور بھرے اور اس کو اپنی کمیز کے اندر کی طرف سے کمر سے باندھ لیا تاکہ کسی کو اس پر شک نہ ہو کہ اس کے پاس کچھ ہے وہ فوراں وہاں سے نکلا اور مینجر کو سرسری سی حاضری لگوا کے گھر چلا آیا گھر آ کر اس نے ان زیورات کو علماری کے نیچے چھپا دیا تاکہ کسی کی گھر والوں کی بھی نظر اس پر نہ پڑے رات کو جب وہ سویا تو اس کو ایک خواب آیا جس میں ایک کالا سایا اس کو کہہ رہا تھا میرا زیور باپس کرو ورنہ انجام اچھا نہیں ہوگا عبداللہ کی آنکھ کھل گئی وقت صبح فجر کا تھا وہ پسینے پسینے ہو رہا تھا خیر صبح اس نے کام پر نہ جانے کا فیصلہ کیا اور کہہ دیا کہ طبیعت بہت خراب ہے اور چھپکے سے سارے زیور لے کر وہ گھر سے نکلنے ہی لگا تھا کہ اس کے اببہ نے آواز دی ہاں بھائی کیا ہوا بس ایک ہی دن کام کرنا تھا آج چھپٹی کیوں کی ہے تو وہ بولا کہ اببہ طبیعت نہیں ٹھیک ہے تبی میں آتا ہوں تھوڑے دیر میں مجھے ایک ضروری کام ہے اور پھر وہ یہ کہتے ہوئے گھر سے نکل گیا وہ ایک سنیارے کے پاس گیا جس کو وہ کافی سالوں سے جانتا تھا اور وہ سنیارہ اس کا بہت اچھا دوز بھی تھا اس نے اس کو سارا زیور دکھایا اور پوچھا کہ بھائی اس کی قیمت کتنی ہوگی تو وہ سنیارہ وہ زیور دیکھ کر بولا بھائی اس کی قیمت کوئی ساٹھ سے آٹھ لاکھ ہے عبداللہ بولا کہ مجھے یہ بیچنا ہے تو وہ بولا کہ بھائی ابھی تو میرے پاس اتنی رقم نہیں ہے تم دو دن بعد آؤ میں رقم ارینج کر دوں گا فیلحال تم یہ پچاس ہزار رکھ لو اور یہ زیور کسی کو نہ دینا یہ خالص زیور ہے آج کل کے زمانے میں ملاوٹ بڑی ہوتی ہے عبداللہ بولا کہ یہ ہو کہ ٹھیک ہے میں دو دن بعد آتا ہوں عبداللہ دل ہی دل میں بہت خوش تھا کیونکہ ساتھ آٹھ لاکھ کوئی معمولی رقم نہیں تھی اس کی زندگی گزارنے کیلئے کافی تھی اس زمانے میں اب اس کے پاس پورے پچاس ہزار روپے تھے اس نے اس دن خوب مزے کیے نئے کپڑے لیے کھایا پیا پھر بھی پچاس ہزارے خرچ ہوئے گھر والے پریشان تھے کہ یہ کام پر کیوں نہیں جا رہا ہے بس کل گیا ہے اور آج کا پورا دن ہو گیا ہے یہ باہر گھومتا رہا ہے خیر جب نئے کپڑے اور گھومنے پھڑنے کے اوپر سوال اٹھا تو عبداللہ بولا کہ اببہ دوست ہیں جو مجھے دیتے ہیں یہ گفت میں انہی سے ملنے گیا تھا اور آپ لوگ فکر مت کریں میں نے کام نہیں چھوڑا ہے میں کل سے جاؤں گا کیونکہ عبداللہ کو پریشانی تھی کہ اگر وہ کام پر نہیں گیا تو وہاں کے لوگوں کو اس پر شک نہ ہو جائے اس نے سارا زیور چھپا کر علماری کے نیچے رکھا اور سو گیا رات کو اس کو ایسا لگا جیسے کوئی اس کا گلہ دبا رہا ہو وہ آنکھیں کھولنا چاہ رہا تھا مگر اس کی آنکھیں نہیں کھول پا رہی تھیں اس کو ایک ایسی خوفناک آواز آئی میرا سمان واپس کرو اتنے میں ہی وہ اچانک گھپرا کر اڑ گیا اس کے گلے پہ کسی کے دبانے کے نشان موجود تھے وہ بہت زیادہ ڈر گیا تھا کہ یہ سب خواب تھا یہ حقیقت اس کو سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ کل رات اور آج رات کی کیسا خواب ہے اور کون ہے جو اپنا سمان واپس مانگ رہا ہے اگلے دن وہ کام پر گیا تو مینجر کا موٹ بہت زیادہ خراب تھا مگر عبداللہ نے اپنی بیماری کا بہانہ کیا اور مینجر نے اس کو ایک چانس دے دیا وہ قبرسان کی صفائی کر ہی رہا تھا کہ اس کو اچانک ایک پرچھائی سی دکھائی دی اور وہ اچانک غیب ہو گئی اس کے بعد اس کو اسی قبر میں سے ایک عجیب و غریب قسم کی آوازیں آنا شروع ہو گئی تو وہ چیختہ چلاتا ہوا وہاں سے بھاگ کر مینجر کے روم میں آ گیا قبرسان میں کوئی ہے قبرسان میں کوئی ہے مینجر صاحب مینجر اور باقی سب لوگ جب قبرسان میں پہنچے تو دیکھا کہ اس وقت تو کوئی بھی آواز نہیں تھی عبداللہ نے کہا کہ آواز اس قبر کے اندر سے آ رہی تھی جب مینجر نے قبر دیکھی تو بولے ارے یہ کسی نے کھو دی ہے کیا یہ کام کون کر سکتا ہے خیر انکوائری کے بعد اس قبر کے ورسہ کو بلوایا گیا جو ساتھ والے گاؤں میں ہی رہتے تھے اور وہ ان کی والدہ کی قبر تھی مینجر نے ان کے بیٹے کو کہا کہ آپ کی والدہ کی قبر میں سے عجیب و غریب آوازیں سنائی دی گئی ہیں کام کرتا ہے وہ ڈر گیا ہے جب وہ شخص نے قبر میں جھانک کر دیکھا تو وہ گھبرا گیا اور بولا کہ مینجر صاحب یہ میری امی کی قبر ہے ان کو ہمیشہ سے سونے کے زیورات کا بہت چھوک تھا ان کو اپنے زیورات سے بہت محبت تھی وہ ایک سیکنڈ کے لیے بھی زیورات نہیں اتارا کرتی تھی جب میری شادی ہوئی تو اببہ نے کہا کہ اب یہ زیورات بہو کو دے دو مگر امی نے صاف انکار کر دیا کہ میں اپنے زیورات نہیں دوں گی تب ہی مجبورا اببو کو میری بیغم کے لیے نئے زیورات بنانے پڑے جب امی کا انتقال ہو گیا تو سب زیورات میری بیغم کے پاس آ گئے مگر ہمارے گھر کا سکون ختم ہو گیا روزانہ کوئی نہ کوئی واقعہ ہو جاتا تھا کبھی تو میری بیغم گر جاتی تھی تو کبھی بیمار پڑ جاتی تھی جب ایک عامل کو دکھایا تو انہوں نے کہا کہ یہ سب کچھ اس زیور کی وجہ سے ہو رہا ہے جن کو تمہاری ماں نہیں چھوڑنا چاہتی تھی بہتر ہے کہ تم لوگ یہ زیورات انہی کی قبر میں دفن کر دو ورنہ یہ واقعات ہوتے رہیں گے میں نے فوراں بیغم سے سارے زیورات لیے اور یہاں دفن کر دیے تھے مگر اب لگتا ہے کہ کسی نے قبر کھوٹ کر وہ زیورات نکال لیے ہیں اب جس نے بھی یہ کیا ہے اس کے ساتھ برا ہی ہوگا مینجر نے کہا کہ آپ فکر نہیں کریں ہم پوری کوشش کریں گے کہ اس شخص کو پکڑ سکیں اور زیورات آپ کو دے دیں پھر آپ جو چاہے کریں یہ عبداللہ تو ابھی ابھی آیا ہے بچارہ یہ ایسا نہیں کر سکتا ہے مینجر نے عبداللہ کو اپنے پاس بھولایا اور کہا کہ تم مجھے سچ بتاؤ کیا تم نے نکالے ہیں وہ زیورات تو عبداللہ کہنے لگا کہ نہیں سر میں نے کیوں نکالنے ہیں آپ مجھ پر شک مت کریں یہ کام میں نے نہیں کیا اس کے بعد مینجر صحاب چپ ہو گئے اور کہنے لگے کہ بیٹا یاد رکھنا جس نے بھی لیے ہیں یہ زیورات اب وہ مصیبت میں آنے والا ہے اس کے بعد عبداللہ گھر آ گیا رات کے وقت عبداللہ کو اپنے ہی کمرے سے خوف آ رہا تھا مگر اس نے دل ہی دل میں سوچا کہ سب بس باتیں ہیں اس عورت کی اب ڈیتھ ہو چکی ہے رات کے وقت اس کے پورے گھر سے چہنے چلانے کی آوازیں آنے لگ گئیں سب جب بھاگ کر لاؤنج میں آئے تو آوازیں بند ہو گئیں سب ایک دوسرے کو دیکھ رہے تھے کہ یہ سب کیا ہے آوازیں کہاں سے آ رہی تھیں اس کے بعد سب اپنے اپنے کمرے میں چلے گئے عبداللہ جیسے ہی اپنے کمرے میں آیا تو اس کو پھر سے ایک پرچھائی سی دکھائی دی اور اچانک غیب ہو گئی وہ ڈرہ ہوا تھا مگر محسوس نہیں کروا رہا تھا اگلے دن اس کے والد صاحب کو دل کا دورہ پڑا اور وہ بسر سے لگ گئے عبداللہ کو مسلسل رات کے وقت خوفناک آوازیں آتی تھیں اور بار بار ایسا محسوس ہوتا تھا جیسے کوئی اس کا گلہ دھبا رہا ہے پھر اس کا بڑا بھائی سخت بیمار ہو گیا اور اس کا بھی کام ختم ہو گیا دھر کے حالات بس سے بدترین ہوتے جا رہے تھے مگر ایک دن قبرستان میں کام کرتے ہوئے اس کو کسی نے بہت زیادہ زور سے دھکا دیا اور وہ بری طرح سے مو کے بل گرا جب مڑ کر دیکھا تو وہاں کوئی موجود نہیں تھا عبداللہ کی حالت اب بہت زیادہ خراب ہو گئی تھی وہ بھاگتا ہوا مینجر صاحب کے پاس آیا اور سب حقیقت ان پر آیا کر دی مینجر صاحب نے اس کو غصہ کرنے کے بجائے بٹھایا اور کہا کہ بیٹا اگر تو مجھے پہلے ہی سب بتا دیتے اور وہ زیورات واپس کر دیتے تو آج تمہارے گھر کے حالات یہ نہ ہوتے خیر فکر نہیں کرو وہ زیور لے کر آ جاؤ گھر آ کر عبداللہ نے سب کچھ اپنے بھائیوں کو بتایا پہلے تو انہوں نے اس پر بہت غصہ کیا اور برا بھلا کہا کہ آج تمہاری وجہ سے ہم اس حال کو پہنچے ہیں مگر بعد میں وہ دونوں بڑے بھائی عبداللہ کو ساتھ لے کر زیورات کے حمرہ مینجر صاحب کے پاس پہنچے اور پھر اس عورت کے بیٹے کو بلوا کر واپس اس قبر میں دفن کر دیے گئے اس کے بعد سے عبداللہ کو کبھی بھی کسی نے بھی نہیں ڈر آیا اور نہ ہی کبھی اس کو کوئی خواب آیا اب باقی حالت بھی بہتر ہو گئی تھی اور بھائی بھی ٹھیک ہو گیا تھا گھر کے حالات پہلے جیسے ہو گئے تھے مگر عبداللہ کو اب قبرستان سے خوف آتا تھا تو اس نے مینجر صاحب سے سپیشل ریکویسٹ کی کہ مجھے کہیں اور کام دے دیں اس کے بعد مینجر صاحب نے ایک اور بندے کو گورکن کی طور پر رکھ لیا اور عبداللہ کو سوسائٹی کے الیکٹریشن ٹھیکی دار کے پاس رکھوا دیا تاکہ وہ اپنی زندگی بہتر طریقے سے گزار سکے